کہ بھی عمل برباد ہو جائیں گے اللہ رب العزت نے قرآن میں دیکھی کیا فرما ہے ایسے لوگوں کے تعلق سے اور یہ سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ کیا منترپن فیفٹی تری ہے فائف سورہ نمبر فائف آیت نمبر فیفٹی تری میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے وَيَقُولُوا الَّذِينَ آمَنُوا اَحَا أُلَى الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِتَتْ عَمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے اور ایمان والے کہیں گے کہ کیا یہی لوگ ہیں جو اللہ کی بڑی بھاری قسمیں کھایا کرتے تھے کہ یقیناً وہ تمہارے ساتھ ہیں منافقین کیا کرتے تھے جنگ ہوگی جہاد ہوگی جاتے نہیں اور پھر بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے اللہ کی قسم ہم تمہارے ساتھ ہیں جنگوں میں لیکن دھوکہ دیتے تھے تو اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان والے اس دن کہیں گے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ ہم ایمان والے تمہارے ساتھ ہیں پھر اللہ فرماتا ہے ایسے منافقوں کی عمال برباد ہوں گے تو جو قیامت مومن تو سمجھیں گے مسلمانی تھے تو وہ کہیں گے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو بڑی قسمیں کھاتے تھے ان کی حالت کیا ہے اللہ فرماتا ہے کہ ان کے عمل برباد ہوں گے اور انہوں نے بالآخر نقصان ہی اٹھایا ہوں گا تو منافق چونکہ دنیا میں تو پتا نہیں چلتا اسی پتے تو پتا چلتی ہے لیکن ہم کسی کو انڈیکیٹیو لی تو نہیں کہہ سکتے لیکن چونکہ منافق ہمارے ساتھ تھے وہ اللہ کی خسمیں کھاتے تھے اپنے ایمان والا بتاتے تھے تو مومین کہیں گے کیا وہ یہ لوگ ہیں جو اللہ کی خسمیں دنیا میں کھایا کرتے تھے اور آج تو ان کے عمل اللہ نے برباد کر دی ان کے نفاق کے وجہ سے یاد رکی تو نفاق یاد رکی کا ایسی برائی ہے جس سے عمل برباد ہو جاتے ہیں آئی وان السلام علیکم آپ بھی ہمارے اسکام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذری اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی اخدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کریں ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آرکن نمائے ہم ست دیگر سوشل میڈیا پہ جونے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئی دیوز کو سرچ کریں جزاکر لہ